سو دیکھیں جو منافق ہے نا وہ اسلام سے دو طریقوں سے جو ہے وہ باہر نکلے گا خارج ہوگا پہلا تو ہے کہ ظاہری طور پر بلکل وہ اسلام کو چھوڑ کر باہر جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ مسلمان تھے اور اب ہرگی جو کو بتا کہ آپ مسلمان نہیں رہے اب آپ کافر ہو لیکن اس کے ایک اور بھی فارم ہے دین سے دور جانے کی کہ آپ ظاہری طور پر باہر سے تو یہ دکھا رہے ہو کہ آپ کین رکھتے ہو آپ اس کو چھوڑ کر نہیں جاتے کیونکہ آپ بات ہے کہ اس کا بھی ایک سوشل کانسکنسز ہے معاشرے میں لیکن جتنے بھی پریکٹیکل پروپرسزززills ہیں جتنی بھی انٹرنل پروپرسزززیں اندر سے آپ خالی ہو آپ بلکل نہیں امانی آتے یا یقین رکھتے اور اب آپ ایک ایسے شخص بن گیا جو پیکن چوز کر رہا ہے کہ دین سے کیا چیزیں میں لے لو اور کیا چیزیں میں چھوڑ دوں اور یہ سورت کا سب سے مین میسیج ہے کہ آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے یہ بات کرنے کی بھئی میں کیا چوز کروں گا یا کیا چھوڑوں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ میں ایکسپٹ کروں گا اور یہ چیزیں میں چھوڑ دوں گا یہ دین کی چیزیں ہیں بھئی میں کمفورٹیبل نہیں ہوں یہ سب سے مین بات ہے یہ صورت میں بتائے گی کہ بھئی آپ کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے جس ریسنٹلی کلی کی بات ہے میں ایک سیشن کر رہا تھا یود گروپ ہے ڈی سی میں ان کا اور آخر میں ایک سوال آیا ایک ینگ سسٹر کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے اسلام کی ہر چیز کو بولا لیکن مجھے نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس ہجاب کی کیا توک ہے اور یہ ایسا لگتا ہے کہ ہجاب جو ہے وہ مردوں کیلئے ہے بسیکلی کہ وہ ہمیں دیکھنا بند کر دیں گے اس سے مجھے اس میں کوئی بھی پوائنٹ نظر نہیں آرہا سو میں نے بھی کیا کیا بجائے یہ اس کو بتا تھا کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور کس طرح ہجاب جو ہے ایک عورت کو عزت بخشتا ہے سارے تقریبی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس بات میں سمجھ میں نہیں آرہی سو میں نے کہا کیا میں نے اسے یہ بات نہیں شرکی تھوڑا سے بنیادی سوالوں کے اوپر واپس آنا پڑے گا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اسلام سے محبت کرتے تھے لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ایسا کریں کہ ایک سہرہ میں جائیں اور اپنے بی بچے کو وہاں پہ چھوڑیں آپ کو کہیں یہ ملتا کہ وہ آگے سے یہ کہیں کہ دیکھیں جی مجھے اسلام سب پسند ہے سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ خاندان کو چھوڑنے والی بات جو ہے نا وہ پھلے نہیں پڑی سو جب انہوں نے یہ کر لیا پھر اللہ تعالیٰ کہا کہ آپ کو آگ میں جانا پڑے گا انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا دیکھیں مجھے اسلام کے بارے میں سب پسند ہے لیکن یہ خود کو جلانا آگ میں یہ توڑا سے اللہ تعالیٰ زیادہ مانگ رہے ہیں مجھ سے کہتے ہیں آپ انہوں نے ایسا کچھ کہا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا کرو اپنے جو بچہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں دبا کر دو دیکھیں آپ کو کہیں یہ نہیں ملتا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اسلام کو مجھ محبت ہے اسلام سے لیکن مجھے اپنے بچے سے بھی محبت ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سی لوجیکل ایکسپلینیشن دیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں ایسا کیوں کروں اس کے ذرا سوشل بینیفیٹس بتائیں گے مجھے کچھ سمجھائیں مجھے سمجھنی آری بات میں ایسا کیوں کروں قرآن جید میں آتا ہے اس کے ایک وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان سے کہا کہ تسلیم کرو سرنڈر کرو سرخم کرو تو انہوں نے کہا کہ اسلام تو میں تسلیم کرتا ہوں میں سرنڈر کرتا ہوں پورا تسلیم کرتا ہوں رب العالمین کے سامنے اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی ایسپیکٹ پر بات کریں دین تو ایک بڑی پکچر بھی اپنے ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بنایا ہی ہے کہ آپ سبمیٹ کریں اگر آپ کو مشکل بیشاری ہے سبمیٹ کرنے میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مشکل آرہی ہے اسلام کو سمجھنے میں اسلام کے مین آئیڈیا کو سمجھنے میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام نہ سمجھیں لیکن ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں وہ احکیہ ہمیں اس سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے چاہے ہمیں اس کی لوجک نظر آئے یا نہ آئے ہمیں تسلیم کرنے دیکھیں یہ ساعت میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں وہ جو مو موڑ لیتا ہے رخ موڑتا ہے تم میں سے من کم اپنے دین سے وہ جو اپنے مو موڑتا ہے تم میں سے اپنے دین سے یا نہیں کہا رہے کہ تم سب کے سب بلکہ تم میں سے کوئی گروپ اور من عجیب بات ہے اس کا مطلب کوئی پلورل بھی ہو سکتا ہے اور کوئی سنگلر بھی ہو سکتا ہے جو من لفظیر بھی میں سو تقلیل کے پوائنٹ آف فیو سے یہ ایک آدمی کے بارے بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ دین کو چھوڑ کر جا رہا ہے دین سے دور ہو رہا ہے اور میں نے آپ سے پہلے بتایا کہا ہے کہ اس کی دو راستے ہیں پہلا یہ کہ وہ بلکل کہہ دیں کہ بھائی جی ہم آپ اسلام پہ نہیں ہیں اور دوسرا کہہ ہے کہ وہ اوپر سے تو ٹھیک ہے لیکن ان کے دل میں ان کے دل کی گہرائیوں میں ان کی سوچوں میں ان کے ذہن میں وہ اس چیز کو سببنٹ نہیں کر رہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے ان کو اس میں کوئی پوائنٹ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیوں بھائی اس پہ عمل کریں اور ان ساری پیکٹیکل ریزن کی وجہ سے وہ دین سے دور ہیں آپ دیکھیں کہ مسلمان کسی کی دل کا حال نہیں جانتے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالی جانتے ہیں جب ہمیں کوئی مسلمان ملتے ہیں ہم تو کہتے ہیں السلام علیکم ہم کوئی بھی کسی کو جج نہیں کرتا کہ آپ کی دل میں کیا ہے لیکن اللہ تعالی کو تو پتہ ہے اللہ تعالی جانتے ہیں اندر کیا ہے سو تم میں سے ہر وہ جو اپنا مو پھیرتا ہے اپنے دین سے دور ہوتا ہے فَصَوْفَ تو پھر انکریب سو فَوْفَ کا مطلب ہے وہی ہے کہ ماضی جو بعید ہے انکریب تم جان جاؤ گے اللہ تعالی کو ہرگز وقت نہیں لگے گا اس کا جواب دینے میں اور وہ جواب کیا ہے اللہ تعالی ایک قوم لے کے آئے گا اللہ تعالی ایک قوم لائے گا یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے پہلا پارٹ کیا تھا تو اگر تم میں سے ایک بھی جاتا ہے تو اللہ تعالی جواب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالی ایک قوم لے آئیں گے دوسرے لفظوں میں آپ سوچتے ہو کہ آپ سپیشل ہو اللہ تعالی کو آپ کی ضرورت ہے آپ یہ سوچتے ہو کہ اچھا جو آپ نے کنٹریبیشن اسلام میں دی ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا تھا آپ کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا اللہ تعالی کا جاب دیتے ہیں کہ تم کیا ہو میں تمہارے بدلے پوری قوم لے آؤں پوری نیشن لے آؤں تم کوئی اساسہ نہیں ہو اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سنجھو ہمیں اپنی جگہ یاد دلائی جاری ہے سب سے اور سب سے مزے کی بات اس آیت میں کیا ہے کہ ہم میں تھوڑی آجزی آئے ہمیں اپنی جگہ سمجھ میں آئے ہمیں اپنی وقت سمجھ میں آئے تو اس دین میں جب اللہ تعالی ہمیں یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک عزت اور ایک توفہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے تو اگر آپ کو اس توفے کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو کسی ضرورت ہے آپ کی وہ سرے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ قدر کریں گے اس چیز کی آج آج ہمارے حالوں پر رحم فرمائیں موسیقی